آج شہر میں بڑی عدارت لگے گی چیف جسٹس آف پاکستان آج سپرین کورڈ لاہور ریجسٹری میں اہم مقدمات کی سماد کریں گے سرکاری ہسپتالوں کی حالت زار تحصیل داروں پٹواریوں لڈی اے سیٹی سے متعلق اور دیگر مقدمات پر سماد ہوگی بیجنگ انڈر پاس کے قریب نہر میں گرنے والی گاڑی ساڑھے نو گھنٹے بعد بھی نہ نکالی جا سکی نہ تو انتظامی عملہ گاڑی نکال نے پہنچا نہ ہی پولیس موقع پر موجود حادثے میں زخمی ہونے والے چار افراد ہسپتال منتقل سائیکل ٹانگ سے کیوں ٹکرائی نوجوان طالب علم کی سائیکل ٹانگ سے ٹکرانے پر پولیس اہلکار برہم نوجوان کو گریبان سے پکڑ ساتھ لے جانے کی کوشش شہریوں اور وکیل نے معاملہ رفع دفع کرایا طالب علم کی جان چھڑائی بجٹ پاس مگر لڈی اے شہر میں ایک بھی نئی سکیم متعارف کرانے میں ناکام نئی ترقیاتی سکیموں کے لیے کمیٹی تشکیل وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس لڈی اے کا مجموعی طور پر 38 ارب 49 کروڑ روپے کا بجٹ منظور واسا 12 ارب 75 کروڑ روپے کے اخراجات کرے گا ٹیپا کو ایک ارب 64 کروڑ روپے کا بجٹ ملے گا سابق دور حکومت کے 400 کروڑ روپے کے منصوبوں کی بھی منظوری دے دی گئی لڈی اے کا بجٹ کہاں کہاں خرچ ہوگا اندرونی کہانی لاہور نیوز سامنے لے آیا اور انگلائن ٹرین کے تعمیراتی منصوبے کے لیے سات ارب 78 کروڑ روپے مختص شوکت خانم فلائی اوور کی تعمیر پر 21 کروڑ 66 لاکھ روپے خرچ ہوں گے شہر کی دیگر اہم ایمارتوں کی تعمیر و مرمت کے لیے ستاون کروڑ روپے رکھے گئے ہیں میٹرو آرنج ٹرین منصوبے کے لیے گراؤنڈ کے استعمال کا معاملہ منصوبے کے لیے دو نہیں بلکہ تین گراؤنڈ کے استعمال کا انکشاف الڈی اے نے ایم اے او کالج کی گراؤنڈ بھی آرنج ٹرین کے لیے مفت استعمال کی ایم اے او کالج انتظامیہ کے مراسلے نے بھانڈا پھوڑ دیا کالج انتظامیہ کی گراؤنڈ کی بہاری کے لیے الڈی اے کو درخواست پی پی ایک سو اٹھر کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی مکمل کھلاڑی کی جیت برقرار ملک اصد خوکر دوبارہ گنتی میں بھی جیت گئے گنتی کے لیے ریٹرننگ افسر کی ہدایت پر تین تیس پولنگ اسٹریشنز کے تھیلے کھولے گئے تھے ملک اصد خوکر کہتے ہیں میری جیت حلقے کے عوام کی جیت ہے عوام کے مسائل حل کروانے کے لیے محنت سے کام کریں گے ائرپورٹ پر مجھے کہا گیا اور اوپر سے حکم آیا ہے آپ باہر نہیں جا سکتے مجھے روکر نیازی صاحب کا بغض تھنڈا ہوتا ہے تو کر لیں مجھ سے ایسا سلوک کیا گیا جیسے دائشتگرد یا تقریب کار ہوں نیازی صاحب اعتصاب کے نام پر انتقام لے رہے ہیں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے کپتان پروار بولے چھپن کمپنیز کا بڑا شور تھا اب کہیں ذکر نہیں سو دن کا رونا رو لیا اب عوام کی خدمت کریں ورنہ مافی مانگ کر گھر چلے جائیں خاجہ سلمان رفیق کے پروڈکشن آرڈر فوری جاری کرنے کا بھی مطالبہ حمزہ شہباز کو بھی علم ہے کہ وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے ادارے جس کو بھی طالب کریں پیش ہونا پڑے گا فیاض الحسن شوہان کے جوابی وار کہا پنجاب اسمبلی کے ارکان کے لیے پروڈکشن آرڈر کا کوئی قانون نہیں خادمی آلہ نے یہ قانون پاس ہونے ہی نہیں دیا خاجہ برادران چیخ رہے ہیں ہمیں کھانے کو کچھ نہیں مل رہا وہ لوٹ مار کرنے کے الزام میں گرفتار ہوئے ہیں کوئی پکنک منانے نہیں گئے ڈریم آزنگ سکیم رائیو اینڈ روڈ میں لا قانونیت کا معاملہ نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا لڈی اے مہتمہ امال اور ایف بی آر سے ریکار طلب سکیم کو جانے والے راستے کی آرازی وفاق کی ہے سکیم سپانسر کے پاس صرف اکتالیس کنالہ رازی چھہ سو پچاس سے زائد پاٹ روک کیے گئے آرڈٹ ریپورٹ میں انکشا رانہ سناؤلہ اور رانہ مبشر اقبال مسلم لیگنون کے مزید دو رہنما تحقیقات کی ضد میں آگئے سابق وزیر قانون پر فیصل آباد میں انڈرپاس کا نقشہ تبدیل کرانے کا الزام رانہ سناؤلہ نے منپسند افراد کو کروڑوں روپے کا فائدہ پہنچایا لیگی ایم این اے رانہ مبشر اقبال نے زمین پر قبضہ کر رکھا ہے متاثرہ بیوہ خاتون کی درخواست نیب نے دونوں رہنماوں کے خلاف انکوائری شروع کر دی پانچ ہزار پیس لینے والے سکول بیس فیصل رقم اکاتیس دسمبر تک واپس کریں میٹمائی تعلیم کا حکم فیصلیں واپس نہ کرنے والے سکولوں کی ریجسٹریشن معاطل کرنے کی وارننگ اساتیزہ کو کم تنخواہیں دینے والے سکول کی ریجسٹریشن بھی معاطل ہوگی گرمیوں کی چھٹیوں کی فیصوں میں سے پچاس فیصد آئندہ فیصوں میں ایڈجیسٹ ہوگی فیصیں ری فنڈ کرنے پر پرائیوٹ سکول پانچ فیصد اضافہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر مرادراز کی گفتگو سپریم کورٹ کے احکامات پر ایف آئی اے اور ایف بی آر کا بڑا ایکشن زائد فیصیں وصول کرنے والے 21 بڑے نیجی سکولوں کا ریکارڈ پبزے میں لے لیا گیا سکولوں کے اکاؤنٹس بھی متجمت کارروائیاں لاہور سمید مختلف اضلاع میں کی گئیں سکولوں کے اکاؤنٹس کا فرانز ایک آرڈٹ کروایا جائے گا ایف آئی اے بچوں کی سالانہ 3 لاکھ فیصیں دینے والوں کے خلاف ایف بی آر کا گہرہ تن غیر ریجسٹرڈ افراد کی بینکوں سے تفصیلات اکٹھی کرنا شروع کر دیں مرحل آوار ٹیکس نیٹ میں لیا جائے گا یونیورسٹی آف سینٹرل پنزاب میں سکول آف میڈیا ان کمیونکیشنز کے زیر احتمام سیمینار پاکستان میں اقلیتوں کو دیئے گئے حقوق دنیا کے کسی بھی ملک میں حاصل اقلیتی حقوق سے زیادہ ہیں مقررین کا خطاب اور ایک اور گینیز والڈ ریکارڈ پاکستان کے نام بلائنڈ کیٹیگری میں 18 سالہ حزیفہ بن نومان نے ایک منٹ میں 151 کیکس لگا کر سب کو پیچھے چھوڑ دیا